میں آپ کو بتا دوں میں مہر نبوت کے دس نقش آپ لوگوں کو گفٹ کرنے والا ہوں توفہ دینے والا ہوں اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں مہر نبوت جیہا دوستو یہ مہر نبوت کا نقش ہے اور اسی کے اندر جو ہے تو آپ کو نادے علی بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور مہر نبوت بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ بہت زیادہ کام کی چیزیں آپ سبی کے لیے اگر آپ اس کو گھول کر کے پیتے ہو نا پانی کے اندر تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور اگر آپ اس کو جو ہے تو گلے میں بان لیتے ہو یا پھر کوئی پیٹی میں ڈال کر کے چاندی کی یا پھر کالے کپڑے میں سلوا کر کے اگر آپ اس کو بازو پر بانتے ہو گلے میں بان لیتے ہو انشاءاللہ ہر بلا ہر مصیبت سے آپ محفوظ رہتے ہو گھر کے اندر بھی اس کو آپ لگا سکتے ہو اس مہر نبوت کے نقش کو اور خاص طور سے دیکھا جائے تو بچے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر کوئی بچہ ہے اور وہ بار بار بیمار گلتا ہے یا پھر اس کا ذہن کمزور ہے تو اس نقش کو لو اور پانی میں گھول کر کے اس کو پلا دو انشاءاللہ اس کا دماغ بھی تیز ہو جائے گا وہ ہر بلا سے ہر بیماری سے محفوظ بھی رہے گا اور آپ اس کے گلے میں بھی اس کو بان سکتے ہو کالے کپڑے میں سلوا کر آپ اس کے گلے میں بھی اس کو ڈال سکتے ہو گلے میں ڈالنے سے یہ فائدے ہو گئے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی امن و امان میں رہے گا تو آپ اس کو گلے میں بھی پہن سکتے ہو کالے کپڑے میں سلوا کر کے بچہ ہو یا بولا ہو یا پھر نوجوان ہو کوئی بھی اس کو پہن سکتا ہے گلے میں ڈالنے سے بہت سارے فائدے ہو گئے جیسے ہر بلا ہر مصیبت سے وہ محفوظ رہے گا اگر آپ اس کو گلے میں ڈال لیتے ہو کالے کپڑے میں سلوا کر کے تو انشاءاللہ تعالی آپ دشمنوں سے حفاظت میں رہتے ہو آپ جو ہے تو ساری بلاہوں سے حفاظت میں رہتے ہو یعنی بہت سارے فائدے یہ آپ کو دیتا ہے روزی اور تنگی کی پریشانی بھی ختم کر دیتا ہے اگر آپ اس کو گلے میں پہن کے رکھتے ہو تو اور اگر اس کو پہن کر کے کسی کے بھی سامنے چلے جاتے ہو انشاءاللہ تعالی وہ رحم دل ہو جاتا ہے اگر مان لو کسی کو آپ اپنی باتیں منوانا چاہتے ہو اس کے پاس جاتے ہو آپ اس کو گلے میں ڈال کر کے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی باتیں ماننے بھی لگ جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں میں مہر نبوت کے دس نقش آپ لوگوں کو گفٹ کرنے والا ہوں تو اس کا پروسس ہے پروسس کیا ہے آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا چینل کا اس کو جا کر کے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے ایک ویڈیو دیکھنی ہے اس کو لائک کرنا ہے اس میں کومنڈ کرنا ہے اور جس کا کومنڈ مجھے اچھا لگے گا اس کو یہ گفٹ دیا جائے گا دس لوگوں کو دس لوگ چنے جائے گے اور ان کو دس لوگوں کو جو ہے تو یہ گفٹ دیا جائے گا تکلیفیں دور کر سکتے ہیں بہت ساری مصیبتیں اس سے دور کر سکتے ہیں بچوں کے اگر دماغ کمزور ہے بچوں میں جو ہے تو بیماریاں بار بار آتی ہے اس کو گھول کر کے پلا سکتے ہیں دماغ کمزور ہے تب بھی گھول کر کے پلا سکتے ہیں اور اس کے گلے میں اگر باندھو اس کو کالے کپڑے میں سیکر یا ہرے کپڑے میں سیکر تو انشاءاللہ تعالی ہر بلا ہر مصیبت سے یہاں تک کے جادو سے بھی وہ حفاظت میں رہتا ہے اور بڑے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بڑے انسان جو ہے وہ اس کو جو تو پی بھی سکتے ہیں گھول کر کے پانی میں انشاءاللہ تعالی ان کے جسم کی ساری بیماریاں بھاگ جائے گی اور اس کو گلے میں بھی پہن سکتے ہیں بازو پر بھی بان سکتے ہیں کالے کپڑے میں سلوا کر کے ویسے دیکھا جائے تو ایک کون روپے اس کا حدیعہ ہوتا ہے لیکن دس لوگوں کو میں گفٹ کرنے والا ہوں جس کا پروسس یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں جانا ہے لنک پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد میں وہاں کی ایک ویڈیو دیکھنی ہے اس پر جا کر کے ایک کمنٹ کرنا ہے اچھا سا اور اس کو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے یہ آپ کا پروسس رہے گا اور جس کا بھی کمنٹ اچھا رہے گا ان میں سے دس لوگ چنے جائیں گے اور ان کو دس لوگوں کو ایڈریس مانگ کر کے ان کے ایڈریس پر یہ پہنچا دیا جائے گا تو آپ جلدی سے جائیے اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہتے تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا اور اس پر جا کر کے سبسکرائب کر لیجئے